پنجاب میں چناف کی بیچ ایڈی کی چھاپے ماری بڑا مدہ بن چکا ہے سیمچرنجیت سنگھ چننی کے رشتہ دار کے یہاں ایڈی کی ریٹ پڑی ہے کروڑوں کیش اور سونا ضبط کیا گیا جس کے بعد وہاں کا سیاسی ماحول کلب ہے ابھی ابھی اروند کیجریوال نے ٹویٹ کر کے چننی پر بڑا حملہ بولا کیجریوال نے لکھا چننی اہم آدمی نہیں بیمان آدمی ہے چننی کے رشتہ دار بھوپیندر سنگھ ہنی کے چھکانوں پر کل بھی ریٹ کی گئی تھی اس چھاپے ماری کے دوران اب تک کل دس کروڑ سے زیادہ کیش ضبط کیا گیا اس کے ساتھ ہی لاکھوں کا سونا اور بیش قیمتی سمان ضبط کیا گیا بھوپیندر کے گھر سے ایڈی کے چھاپے میں اب تک جو کچھ برامت ہوا ہے اس میں دس کروڑ کیش اسے زیادہ رقم ملی ہے اور اکیس لاکھ روپے کا سونا ہے تو بارہ لاکھ روپے کی بیش قیمتی گھڑی بھی برامت کی گئی ہے ایڈی کی ریٹ میں اب تک ہوئے کھلاسے کے مطابق بھوپیندر سنگھ ہنی نے پنجاب ریالٹرز نام سے ایک کمپنی بنائی تھی ریت کھنن کا ٹھیکہ لینے کے لیے بھوپیندر نے یہ کمپنی بنائی اور دوہزار اٹھارہ میں پنجاب پولیس نے عویت کھنن کا ایک کیس میں درج کیا اس کیس میں بعد میں آئے پیسی کی دھارہ چار سو بیس کو جوڑا گیا اور پھر ایڈی نے اس معاملے کی جانچ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ایڈی کو شک ہوا کہ ٹھیکے لینے میں کالے دھن کا افتعمال ہوا ایڈی نے اس معاملے میں منی لانڈرنگ کی بھی جانچ شروع کر دی اس معاملے میں بھوپیندر سنگھ ہنی کی کئی ٹھیکانوں پر چھاپیں مارے گئے ہیں اس شاپ اماری کو لے کر سی ام چنی نے گیندر سرکار پر زبردفت حملہ بولا سی ام چنی نے کہا کہ موڈی سرکار بدلی کی کاروائی کر رہی ہے بدلے میں بیجی پی نے کہا کہ خود نبجود سنگھ سدھو عویت کھنن کا آروپ لگا چکے ہیں ریلی دے جانا سی کرسیاں کھالی سی باپس مڑنا پیا میرا کیا قصور ہے دس کلومیٹر اگے جا کے بھی کھالی کرسیاں دے مڑکے گانا سی دس کلومیٹر پچھے دے مڑکے لیکن یہ بدلہ کھوری میرے نڑکیوں جے میں رات نوں کسانہ تے ڈانگیاں چلا دندہ گھوڑیاں چلا دندہ جبردستی کردہ جو بھی گلت کرے گا وہ گلت کاموں کے دائرے میں آتا ہوگا تو اس کے اوپر کاروائی تو ہوگی اور یہ بات تو نبجود سنگھ سدھو بار بار چلا چلا کے کہتے رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر مائننگ مافیا ہے نبجود سنگھ سدھو نے یہ بھی کہا کہ ہمارے منطری اس میں انوالو ہیں تو نبجود سنگھ سدھو کی سٹیٹمنٹ ہے اور بڑی بات کہہ ہے کہ دوزار اٹھارہ میں جب یہ کیس شروع ہوا تھا اگر آپ کے سنگیان میں ہو تو کیبنٹ میں بہت شور مچا تھا لڑائی ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ چننی انوالو ہے اس کے اندر تو تب چننی جی نے یہ بھی کہا تھا کہ میں گردوارے قسم کھا لیتا ہوں میرے اشتدار نہیں ہیں تو اب تو ساری باتیں سامنے آجیں گے اور اگر گلت کچھ کیا ہی نہیں تو ڈرک آئے گا عام آدمی پاتھی بھی اس ریٹ کو لے کر ایکشن میں پنجاب پرباری چڑھا نے چننی کو نشانے پڑ لیا راگف چڑھا نے یہ سوال اٹھایا کی کیش کہاں سے آیا تو پنجاب کے ڈیپیٹی سی ایم اپنے سی ایم کے بچاوگ میں آگئے اس کاروائی کو مگلوں کی کاروائی سے جوڑ دیا ایسا لگتا ہے کہ چرنجیت سنگھ چننی صاحب عام آدمی نہیں بھی ایمان آدمی ہے میں چننی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی پوری پریس کانفرنس سنی آپ نے ابھی تک نہیں بتایا کہ آپ کے بھتیجے کے گھر سے دس کروڑ نکد کیش کہاں سے آیا وہ کہاں سے کمائے آگے چھپن کروڑ کی انٹرییاں جو ملی ہیں کہاں سے ملی ہیں کروڑ روپے کی گاڑیاں ملی 21 لاکھ روپے کا سونا ملا نجانے کتنی بے شمار دولت انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے ریڈ کر کے زبط کری ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا 111 دن پہلے تو نہیں تھا یہ پیسہ 111 دن کے آپ کے سی ایم کے کاریکال میں اتنا پیسہ آگیا اگر ایک رشتے دار کے گھر 10 کروڑ روپے اتنی ساری پروپٹی کے کاغذات گاڑیاں مل رہی ہیں تو باقی پریوار نے کتنا کمائے آج تو راج چلتے لوگ انوان لگا رہے ہیں کہ شاید چنی صاحب نے 1000 کروڑ روپے کمائے ہیں پیسلے 111 دنوں میں ٹرانسفر پوسٹنگ کا الگ سکیم چل رہا تھا لگاتار ریتے کی چوری ہو رہی تھی اور میں نے چمکور صاحب ہلکے میں جا کر ریتہ مائننگ illegal نجائز ریتے کی چوری چل رہی تھی اسے ایک سپوس کیا تھا اور اگلے ہی دن چنی صاحب ریتہ چور پنجاب کو بدنام کرنے کی بات ہے ٹھیک ہے ہمارے ایسی ہیں ایسی ہے پر وہ کمجور نہیں ہے ہم اس کے ساتھ ہیں پورا پنجاب اس کے ساتھ ہے یہ مغلوں والی بات کر رہے ہیں پرائیم نسٹر بلکل ہم بات سن لیجئے اگر وہاں ڈیڑھ ہوئے ہیں پنجابی جو ہیں کبھی کسی کے نیچے نہیں لگتے ہم موڈی کے ساتھ لڑائی لڑیں گے اور آخری دم تک لڑائی لڑیں گے مغلوں نے پنجابیوں کے اوپر جلم کیے ہم نے ان کے بھی صحیح انگریجوں نے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی ہم نے پنجابی کبھی ختم نہیں ہویا اور پنجاب نے سب سے زیادہ قربانیاں دے کر ہندوستان کو اجات کریا سیاسی حملوں کے بیچ سوالوں کے پڑے گولے کانگریس کی طرف سے بھی داگے گئے کانگریس پروکتار رندیب سرجے والا نے ایڈی کو الیکشن ڈپارٹمنٹ کہہ ڈالا تو کالی دل کے طرف سے سخبیر سنگھ بادل نے کہا کی چننی کے رشتدار بھوپیندر ہنی سارے عویت کام کرتے ہیں ایڈی کی ریٹ پہ میں اور ستو صاحب چرچہ کر رہے تھے اب ایڈی کا نیا نام ہے الیکشن ڈپارٹمنٹ اور وہ جو الیکشن ڈپارٹمنٹ ہے آدھرنی مطل دو ہزار ہوں دس ہزار ہوں دس کروں ہوں سوال بڑا سیدھا ہے پنجاب کے مکہ منتری کہ کسی بھدیجے یا رشتدار کا کسی درج مقدمے سے کوئی راختہ نہیں ہم سب جانتے ہیں یہ ایک موڈل ہے جو نرندر موڈی موڈل اسے موڈی موڈل کہتے ہیں جیتنا ہے پنجاب سے ہنی چا سہی میں نے ساریاں بدلیاں ٹرانس پر کوئی کام جیڑی دکان مرندے کارچ جی نے کھولی سیجھڑ چار چننی دی دکان شوروم ہنی ہے اینھے کوئی کام کرونا ہے کوئی سی ایلیو لہنا ہے نقشے پاس کرونا ہے illegal کالنی پاس کرونا ہے کچھ بھی چیز کرونا ہے سوڈے کرنا لگا ہے آج میں نے بڑی ہرانی ہوں دی جو کہہ دے ہے کہ ساڑھا پلیٹیکل ویڈیٹا ہو رہا ہونو انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر